اسلام علیکم ویڈیوٹیو چینل نوال کی چند کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی راجمہ چاول کی ریسوی اچھا جی تو سب سے پہلے سوال آتا ہے راجمہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیں یہ دیکھیں راجمہ جو ہے اس طرح چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے اس میں کلرٹس بھی ہوتا ہے یہ گرین بھی ہے وائٹ بھی ہے یالو بھی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے راجمہ یہ پشاور کی فیموس ڈیشچ ہے اور اگر آپ لہوڑ سے راجمہ لیں گے تو آپ کو اس طرح کا راجمہ ملے گا یہ نمبا نمبا ہے اس کو یہاں پر سارے لالو بیا کہتے ہیں یہ بھی بہت مزے گا پکتا ہے لیکن جو اصل راجمہ ہے وہ تو بہت مزے دار بنتا ہے ہم یہ بھلا بنائیں گے جو اصل بھلا راجمہ ہے بہت آسان رسپی ہے سکپ نہیں کرنا چلے یہ دیکھیں راجمہ کو میں نے دھولی ہے اچھی طرح سے اب ہم اس کو پریشر لگوائیں گے یہ پریشر میں ہی گلے گا اس کو ویڈ ایک ہنڈے کا لگوانا پڑے گا اس میں پانی ڈالیں گے اس سے یہ ہوگا کہ یہ نرم ہو جائے گا اگر آپ اس کو ہلکی آگ میں رکھ دیں گے تو بس بھی بھولی جائیں اس کو آپ نے ایک ہنڈے کا ویڈ لگوانا ہے اس میں میں تھوڑا نمک ڈال دوں گی آدھا سمجھ تقریبا چلے ایک ہنڈا ہو چکا ہے یہ دیکھیں راجمہ ہمارا بلکل گل چکا ہے ہم آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہیں زبردست اب ہم مسالہ دیار کریں گے سب سے پہلے پتیلی میں پیاس ڈال دوں گی دو میرے پا بڑے پیاس ہیں ٹھیک ہے سازی ہم ادھا گلسن ڈال دیں گے اور میں چار ٹرماتر ڈال دوں گی ٹرماتر ہم زیادہ اس لیے ڈالیں کیونکہ یہ کھٹا کھٹا بنتے سے مزہ بڑا آتا ہے رات میں کا ایک جمعہ نمک دو جمعہ لال مرش کے ڈال دیں گے ہم اور ساتھی اس میں ہم آدھا جمعہ حلدی بھی ڈال دیں گے اس میں میں پانی ڈالوں گی اور اس کو دس منٹ کے لیے تقریبا رکھ دوں گی کہ پیاس ٹرماتر جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جے ہیں ہمارا دس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا اس کو یا تو آپ اچھی طرح مدانی سے کھٹ لیں یا پھر آپ اس کو گرینٹ کرنے میں اس کو گرینٹ کروں گی کیوں سے وہ مسالہ جوگا وہ اچھی طرح سے چوب ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے گرینٹ کر لیا ہوئے زبردست ہو گیا ہوئے اس میں میں گی ڈالنی تو قریبا میں اس میں دو کپ گی ڈالوں گی کیونکہ راجوے میں اوپر تریز ہوتی ہے سب سے مزے گی وہی چیز ہوتی ہے اس کو اچھی طرح سے ہم بھول لیں گے یہ دیکھیں مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہوئے اب یہ جو پر تری آ رہی ہے میں آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو میں نے نکالنے نے اب اس کو نکالنے لگی تری کو یہ دیکھیں تری میں نے نکال لیا اس سے یہ ہوگا کہ ہم یہ تری اینڈ پر یوز کریں گے ابھی ہم اس میں دہی ڈالیں گے اس کو مزید اس کو کھٹا بنانے کے لیے اس کو میں نے دہی ڈال دی اندر اب میں دہی کا پانی طور پھوشک کروں گی یہ دیکھیں دہی کا پانی ہشک ہو گیا ہوگا ہے اب ہم اس میں اپنا راجمہ ڈال دیں گے پانی سمیتی بس راجمہ ہمارا ریڈی ہونے لگا ہے بس تھوڑی دیر میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بہت تھک تھک بنتا ہے بہت مزیدار بنتا ہے اس کو تھوڑی دیر ہم اوپر رکھیں گے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ ہو چکے ہیں میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دیتی ہوں راجمہ یہ لکھ آئی ہے ہمارے راجمہ کی سب بردست یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی شوربہ نہیں ہے یہ گریوی ہے ٹھک ٹھک سی اب وہ جو میں نے تری نکالی تھی وہ میں اوپر ڈالنے لگی ہو یہ میں نے اوپر ڈال دی ہے تری یہ دیکھیں آپ راجمہ ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا زبردست ہو گیا اب ہمارا ساتھ ہی اب ہم اس میں تھوڑا سہرہ دنیا ایڈ کریں گے اور ایک چمچ گرم مسالے کا ڈال دیں گے اوپر اور اب اس کو دو تین منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے کہ کوئی کسر ہو گی وہ نکل جائے گی یہ دیکھیں راجمہ ہمارا ریڈی ہو گیا آپ کو ایک دفعہ میں دوبارہ چک کروا دیتی ہیں یہ شوربہ نہیں ہے یہ تھک تھک سی گریوی ہے اب ہم اس کو ڈشپ کریں گے جی میں نے اس کو ڈشپ کر لیا زبردست بن گیا میرا راجمہ چاو میرے چینل کو ضرور لائک کرنے سسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پر ضرور ٹلک کرنے اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا امی اللہ فیس موسیقی